سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُونَ کو إِنِّي جَاعِلٌ کہ میں بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ سَمِينَ مَنْ خلیفہ ایک نائب قَالُو تو فرشتوں نے کہا اَتَجَعْلُ فِيهَا کیا تُو قائم کرتا ہے زمین میں مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا اس کو جو فساد کرے اس میں وَيَسْرِكُ الدِّمَاء اور خون بہائے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری خوبیوں کے ساتھ وَنُقَدِّسُ الْقِ اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ فرمایا بِلَا شبہ میں خوب جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے پہلے بھی ان آیات کریمہ کا ربط ما قبل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اس کا تعلق دعوی توحید کے ساتھ ہے جو آیت نمبر اکیس سے بیان ہونا شروع ہوا ان آیات میں ایک مسلم الکل واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ملائکہ اکرام کے سامنے اس پروگرام کا اظہار اور ملائکہ اکرام کا استفسار اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر آدم علیہ السلام کا تخوق اور برطری ثابت کرنے کے لیے ان کی جبلت اور فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم رکھے اور پھر ان علوم کے بارے میں ملائکہ اکرام سے سوال کیا گیا اس کے جواب میں انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اس طرح عاملی طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر برطری ثابت کر کے پھر ان کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کی عظمت کو ان کی برطری کو عاملی طور پر تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ یہاں ایک اور مخلوق کا ذکر بھی ہے جس کا نام ابلیس ہے ابلیس ناری ہے آگ سے بنایا گیا ہے یہ بھی وہاں ملائکہ اکرام کے پاس رہتا تھا اور بڑا شاتر اور شالاک تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی آدم کی برطری کو تسلیم کر لو ملائکہ اکرام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمامرداری اور اطاعت رکھی ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے لا يسبقونہو بالقول فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ کا سامنے بڑھ کر بات نہیں کرتے بل عبادم مکرمون بڑے محترم اور معزز بندے ہیں لا یاسون اللہ ما عمرهم اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ملائکہ اکرام نے تو حکم کو فوراً تسلیم کر لیا سجدہ کیا ابلیس اکڑ گیا اور اس نے انکار کیا اور اپنی برطری کا اظہار کیا کہ میں اس آدم خاکی کے سامنے کیوں جھکوں میں آلہ ہوں یہ ادنہ ہے کی نافرمانی کر کے وہ راندہ درگا ہوا ان تینوں قسم کی مخلوق کا ذکر کیوں آیا قرآن اکریم کی ان آیات کے اندر باقی حکمت تو رب العالمین کو معلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اندر بے شمار حکمت ہیں جو انسان نہیں جانتے اور ان آیات اکریمہ کی تفسیر پر بھی علماء نے بہت زیادہ توازمائی کی ہے مفسرین نے لیکن ہمارے سے خوش سجوخ استاذ الاسادزہ امام المفسرین رئیس المحدثین مولانا حسین علی رحم اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ان تینوں قسم کی مخلوق یعنی آدم خاقی ملائکہ اکرام جو نوری ہیں اور عبلیس جو ناری ہیں خاقی نوری ناری تینوں قسم کی مخلوق کا زگر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہے یہ واقعہ پورے کا پورا آگر اس کے اجزاء پر غور کیا جائے اس سے یہی معلوم ہوگا کہ آدم علی اسلام کو اس لئے سجدہ نہیں کیا جا سکتا اس کو پکار نہیں جا سکتا کہ وہ تو اللہ تعالی کے اس حکم کو بھی بھول گئے تھے جو درخت کے قریب جانے سے اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا اور اس طرح وہ ممنوع شجر ممنوع وہ کھا گئے وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی تو جو بھول جانے والا ہے وہ عبادت اور پکار کے لائق نہیں ملائکہ اکرام اس لئے پکارنے کے علیہ السلام ہیں اور ناری مخلوق ہیں اللہ نے ایک پروگرام بنایا اس زمین کو آباد کرنے کا اور علم الہی میں یہ تھا کہ اس زمین کو میں آباد کروں گا انسانوں کے ساتھ اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں علم الہی میں یہ تھا کہ سارا پروگرام فرشت سام رکھوں گا وہ سجدہ کریں گے یہ عبلیس ناری ہے یہ انکار کرے گا اور دشمنی کا اظہار کرے گا تو میں آدم علیہ السلام سے کہوں گا کہ زمین جنت میں رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی لیکن اس فلان درخت کے پاس قریب نہ جانا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں بیکار آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس نئی والے حکم کو بھول گئے آگے قرآن کریم میں آئے گا ناصیہ آدم آدم علیہ السلام بھول گئے اور وہ شجر ممنوع اس کو استعمال کر لیا کھا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اب یہاں جنت میں نہیں رہو گے جاؤ زمین میں آگے اندر بھی انشاءاللہ وہاں پوری تفسیری گفتگو ہوگی چنانچہ اللہ کے علم ازلی میں یہ تھا کہ زمین کو آباد کرنا ہے انسانوں سے اور یہاں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کا اور اپنی خلافت کا نظام قائم کرنا ہے خلافت سے مراد یہ کہ زمین پر بسنے والا یہی انسان اللہ تعالیٰ کا حکم کو جاری کرے گا اس درتی پر چنانچہ انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ مابوس ہوئے اپنے زمانے کے اندر بھی اللہ کے حکم کو اس مخلوق پر جاری کرتے رہے تو یہ خلافت کا نظام جو دنیا کے اندر ہے اس کی عددہ آدم صلی اللہ سے سمجھ ہوئی تھی اور دنیا کے اندر امن امان بھی اگر قائم رہ سکتا ہے تو خلافت کے نظام سے ہی رہ سکتا ہے ساری دنیا نے بڑے تجربے کی اور کرتے رہیں گے ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں نے تجربے کی اور اب بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس خدر بھی امن امان کو قائم رکھ کے لئے اصلاح احوال کوئش کرتے ہیں اتنی بگاڑ پیدا ہوتی جاری اس لیے اللہ تعالیٰ کے منشاہ کے مطابق جو خلافت کا نظام ہے اس سے یہ روگردانی اختیار کرچکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لئے اللہ کی مدد بھی ان سے حق چکی ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا اللہ نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں نائب اس مراد یہ ہے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق ہوگی جو وہاں جا کر میرے احکام کی اجراء کرے گی میرے عوامر کو نافذ کریں گے اور نواہی سے لوگ کو روکیں گے تو ملائکہ اکرام نے جواب میں فرمایا آتا جالو فیہا یا اللہ آپ اس زمین کے اندر رکھتے ہیں قائم کرتے ہیں ایسی مخلوق کو مہی یفصد فیہا جو یہاں فساد کریں گے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ملائکہ اکرام کو کیسے پیدا ہوا کہ زمین میں جو اللہ تعالیٰ کے پروگرام کا مخلوق پیدا ہوگی وہ فساد کرے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات پیدا ہو چکے تھے قرآن کریم میں جنوں کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا تھا تو انسانوں کے پیدا ہونے سے ان کی تخلیق سے پہلے دنیا میں جنات پیدا ہو چکے تھے جنات کے اندر شر اور فساد غالب ہے اور وہ شرارتیں کرتے لیتے تھے ان پر خیاس کرتے ہوئے ملائکہ اکرام نے یہ استفسار کیا کہ یا اللہ اگر ایسی ہی مخلوق پیدا کرنی ہے جیسے اس سے پہلے پیدا ہوئے وہ تو شر و فساد کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پیدا کیا جا رہے ہیں یہ شر و فساد کریں گے ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابنی عباس اور عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے تفسیر ابن کسیر والے نے اس کو نقل کیا ہے اللہ تعالی نے جب فرمایا کہ میں تو اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس کی بنا پر ملائکہ کرام نے سوال کیا یا جنات جو شرارتیں کرتے تھے ان پر خیاس کرتے ملائکہ کرام نے یہ سوال کیا اب ملائکہ کرام کو اس انسان کی اندرونی خوبیاں اور مسلحتیں یہ معلوم نہیں تھی اور وہ اللہ جانتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات کے اندر شر فساد غالب ہے خیر بہت کم ہے انسانوں کے اندر شر اور فساد بھی ہے لیکن خیر ان کے اندر غالب ہے ملائکہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہی انسانوں کے اندر انبیاء بھی پیدا ہوں انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہی میں صدیقین بھی ہوں گے انہی میں شعادہ بھی ہوں گے علیاء بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے سالحین ہوں گے انہیں تو ظاہری طور پر جو کچھ ان کے علم میں آیا اس کی بناہ پر استفسار کر دیا یہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ ملائکہ کرام نے ملائکہ کرام کے سوال کو اعتراض پر محمول نہ کرنا استفسار یعنی صورتحال کا انکشاف معلوم ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکمت اور مسلحت کیا ایسی مخلوق پیدا کرنے میں بظاہر تو یہ فسادی نظر آتے ہیں اور ہوں رجی کرنے والے ہوں گے یا اللہ اگر زمین میں پیدا کی جانے والے مخلوق سے تسبیح تحمید اور اپنے عباد کا کام لینا ہے تو وہ تو ہم پہلے لوگ اللہ تیری تسبیح تحمید کرنے آرے ہیں تیری عظمت کے بیان کرنے والے ہیں اس کی تو کوئی کسی ضرورت ہے نہیں تو اللہ نے جواب دیا میں خوب جانتا ہوں ان حکمتوں کو تم نہیں جان اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے ظاہری طور پر یہ ایک استفسار کر دیا ہے اور ان کو چونکہ آدم علیہ السلام کی خوبیاں یا ان کی نسل کی خوبیاں معلوم نہیں ظاہری طور پر جو ان کے علم میں آیا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے استفسار تو کر لیا لیکن اللہ پاک علم میں جو کچھ اس انسان کے پیدا کرنے میں جو مسئلہ تھی وہ اس کو دور دور تک ملائکہ کرام سمجھ نہیں سکتے تھے بلا شبہ ملائکہ کرام اللہ کی فرومردار مخلوق ہے لیکن ملائکہ کرام میں علم کی صلاحیت جو اللہ نے انسان میں رکھی ہیں وہ ملائکہ کرام میں نہیں ہیں انسان کو اس لئے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن اشرف المخلوقات انسان کو بنایا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے بے پناہ صلاحیت اور اقود میں نہیں اور ملائکہ کرام کو اگر زمین میں بھیج بھی زیادہ تو ان سے وہ چیزیں رکھی ہیں قوت شہوانیہ بھی ہے قوشات نفس اور قوت غزب بھی ہے غیز غزب اب اگر دنیا کے اندر انسان کی ان قوشات کا ظہور نہ ہوتا تو پھر ان سے متعلق جو احکام ہیں دنیا میں وہ کیسے وجود میں آتے ہیں کہ ایک آدمی قوت شہوانیہ شہوانیہ پر عمل کرتے ہوئے زمین کے اندر بے ایائی کا ارتکاب کرتا ہے زنا کرتا ہے تو پھر اس کے سزا کا قانون کیسے آتا ملائکہ کرام کے اندر یہ صفت موجود ہے ہی نہیں ان کو تو خواہش نفس ہے ہی نہیں ان کو کسی عورت کی ضرورت نہیں عورت کر محلان نہیں ملائکہ کرام میں مذکر ہے ایک مخلوق ہے اس میں تذکیر تانیس معاملہ نہیں وہ انسانوں والی خواہشات نہیں رکھتے جیسے کہ انسانوں کے اندر اللہ نے مرد اور عورت مذکر محلان پیدا کر کے ہر ایک دل کے اندر ایک ہر ایک کی طبیعت میں دوسرے کے لیے چاہت اور ضرورت نہیں انسان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی ہے اس کے لیے حدود مقرر کر دیئے ان حدود میں رہ کر کھاؤ پیئے گا تو سب کچھ مار دیئے ہے لیکن ان اس کے خلاف کرو گئے تو پھر اس کے لیے سزا بھی اعتمال کرے گا یہ اس کی بلندی اور رفعت کا سامان بنے گی یہی غیظ و غزب والی صفت بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے میں لگ جائے گی تو یہ خسلت انسان کے دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں تو اس ہی پر پروردگار عالم جو احکام ہیں جو انبیاء اکرام علیہ نے نے نافذ کی جو اسمانی کتابوں کے اندر آئے قرآن کریم کے در موجود ہیں تو انسانوں ہی سے یہ ساری حکمتیں اور ساری مسئلہ تیں ظاہر ہو سکتی ہیں انسانوں کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو پیدا کیا جاتا تو وہاں یہ فوائد سامنے نہ آتا اس لئے اللہ نے فرمائے خوب جانتا ان باتوں کو جو تم نہیں جانتے تمہیں کیا پتا کس آدم کی اولاد کے اندر بڑے بڑے انبیاء پیدا ہوں گے تم کیا جانو کہ ان کے اندر صدیق پیدا ہوں گے شہدہ ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے اب ملائکہ اکرام کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی ان کی جبلت کے اندر چونکہ معصیت نافرمانی ہے نہیں اس وقت نیکوکار ہی ہے انسان کی طرح ان کی فطرت کے اندر دونوں خسرتیں رکھی جاتی تو پھر وہ برائی والی خسرتوں کو دبا کر نیک مت ہوتے تھے تو جبری الامین کس طرح ان کے مہار پکڑ کر جا رہے ہیں نوکر کی حصیت سے جا رہے ہیں جبری الامین عظیم شان فرش رہے ہیں ملائکہ اکرام کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہیں لیکن اللہ کا فرمامردار بند انبیاء صدیقین شہدہ اور علماء جو ہے ملائکہ اکرام نہیں ان کے اندر ساری برائیوں والی خسرت ہونے کے باوجود بھی ان کو دبا کر اللہ فرمامردار اور اطاعت شاری کرتے ہیں اور اللہ کا احکام کو دنیا میں جو تم نہیں جانتے اس طرح ملائکہ اکرام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی اور پھر اگلی آیت آ رہا ہے اس کو بساط پڑھ لیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ اور سکھلا دی آدم الْأَسْرَام کو تمام چیزوں کے نام سکھلانے سے مراد یہ نہیں کہ ایک کلاس لگی تھی جہاں فرشتے بھی بیٹھے تھے آدم الْأَسْرَام بیٹھے تو کلاس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبق پڑھا دی یہ آدم کو اللہ کچھ علم دے دیا اس کے بعد اللہ نے آدم الْأسْرَام کہا ان سے پوچھے تو جواب نہیں دے سکی یہ بات نہ ہوئی ایک شاگرد کو کوئی سبق پڑھا دیا جائے اور دوسرے شاگرد کو نہ پڑھا جائے اور پھر اس شاگرد کو کہا جائے جس کو پڑھا جائے کہ تو یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں کیونکہ اس کو پڑھائے نہیں اصل قصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے خمیر سے بنایا کہ اس کی جبلت میں اس کی سرشت کے اندر اللہ نے وہ ساری چیزوں کے خواس اور اسماء اور پہچان رکھ دیے جو ملائک اکرام کا لائق نہیں تھے اور ملائک اکرام اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ ساری چیزیں اللہ نے جو انسان کی ضرورت میں تھی وہ اللہ نے ان کے جبلت میں رکھ دیں چنانچہ آدم علیہ سلام کو ساری چیزیں بتانے کے بعد ان کی عاملی برطری سامنے لانے کے لئے کیونکہ ملائک اکرام نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو خون ریزی کرنے والے فساد والے ہوں گے اب اللہ تعالی عاملی طور پر ان کے سامنے ان کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لئے آدم علیہ سلام کو حکم دیتا کہ ان سے سبحانک اب جب کسی بات کا جواب نہ ملا تو ملائک اکرام نے اپنی بیبسی اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کیا اور سبحانک کے لفظ استعمال کیا یہ لفظ سبحانک جہاں بھی قرآن کے میں استعمال ہوا ہے اس مختصر سے جملے کے اندر اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی کا وہ مضمون موجود ہے جس کو ہم نہ اپنی زبان کے اندر اس کا اظہار کر سکتے ہیں ہماری زبان کاسر ہے الفاظ کاسر ہیں اور نہ ہی عربی زبان کا کسی دوسرے جملے کے اندر کتنے کمال موجود ہے جتنے لفظ سبحان کے اندر اپنی بیبسی کا اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار اس مقصر جملے کا موجود ہے سبحان جو آدم کی فطرت سرشت میں اللہ پاک نے جو عنوم رکھے تھے جو پیدائش لے کر آئے جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہی اپنی ماں کی شاتی سے لگ دور تور سے لگ جاتا ہے تو یہ سبق دنیا میں آنے کے بعد کسی استاد نہیں پڑھا آتا ہے وہ فطرت میں لے کر آتا ہے اس طرح فطرت آدم کے اندر جو چیزیں اللہ پاک نے رکھ دی تھی وہ ملاقہ کرام سے بے خبر تھے اور اللہ کے علم میں تھی کہ ملاقہ کرام معلوم نہیں آدم کو معلوم ہے چنانچہ اللہ نے حکم دیا آدم کو فرشت سے پوچھئے تو فلا فلا چیز کا کیا نام ہے اور ان کی خاصیت کیا ہیں ان کے فوائد کیا ہیں تو کہن لگے ہمیں تو معلوم نہیں اب آپ بتائیں ان کو یہ چیز کا فلا نام ہے اس کے یہ نقصان ہیں اس کا فلا نام ہے اس کے فائد ہیں یہ نقصان ہیں اس کام میں استعمال کرو تو اس کے فوائد آتے ہیں اس میں استعمال کرو تو نقصان آتے ہیں پھر جب ان کو ان کے نام بتا دی یہ خاصیتیں بتا دی اب اللہ تعالی نے وہ حکیمانہ جواب دیا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا آسمان و زمین کی چھپی ہی چیزیں میں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو میں پہلے بتا دیا تھا لیکن تم نے استفسار کر لیا اور تم آدم کے خاصیتوں کو تم سمجھ نہیں سکے اس لئے تم نے اتراز کا انداز افتیار کیا ظاہر وہ اتراز نہیں ہے لیکن انداز پڑھنے والا سننے والا دیکھنے والا سمجھ شاید اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر ملاکک کرام نے اتراز کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ یہ حاکمانہ جواب تھی اب جو ملاکک کرام کا سامنے آدم نے پوچھا اور جواب نہیں دے سکے اب وہ جواب حکیمانہ دیا کہ دیکھئے میں نے نہیں کہا تھا میں اگر اس مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنے اور جنہ بجانشین بنانے کا فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھے کہ آسمان وزمین کی چھپی ہوئی چیزیں مخفی را سارے میں جانتا میرے سبا کوئی نہیں جانتا تم جو کچھ ظاہر کرتے اس کو جانتا ہوں اور جس کو چھپاتے اس کو سارے کا سارے واقع اس کا مضمو وہی جو پہلے آدھ کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ آدم پکار نے کے نہ بھٹکتا ہے اور فرشتے تو اس لئے پکار کے لائق ہوں تو آدم آسلام کا سوالوں کو جواب نہیں دے سکیں اور جنات اس لئے پکارنے کے لائق نہیں ہوتا ہی عزلی دشمہ ان کے اندر شعر ہی شعر ہے معلوم ہے او بذور اب باکم ان آیات کا تعلق اس ساتھ رہے اپنے رب ہی بندہ کی کر اس کو پکار اس سوا کسی اور کو مک پکار سبحان اللہ 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 اللہ